جو پیس جسٹس ٹالنس کے لیے کام کر رہی ہے ملک جو ہے اس کے ہیڈ آف سٹیٹ کو مارنے کوشش کر رہے ہیں خیر وہ ایک لیکن لیکن اس کا اس میں اس وقت تو بجی گیا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہمسائے مسلمان ملکوں نے خود دعوت دے کے بلا لیا ہم نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے ظاہرہ آواز بڑی چھوٹی ہے اور اس کی اتنی نہیں لیکن پھر بھی ہم اٹھائیں بہرحال یہ آواز اٹھنی تو چاہیے جہاں سے بھی اٹھے بہر حال اٹھاتے جی ہماری آواز بھی کونسی ہر چگہ پہنچتی ہے جہاں تک یہ لوگ بڑا کہہ کے ایم پیز اور ایم ای پیز وغیرہ ملیں گے آپ کو کہیں گے بڑی اچھے باتیں کیا آپ نے لیکن آپ کا ایک خیال ہے جا کے وہاں کریں گے کچھ کو بھی نہیں کریں گے نہیں میں اب بڑا ایک فنکشن کر رہا ہوں اور آئی ہوپ یو ویل سپورٹ چودری صاحب سپورٹ کریں نہیں سر لندن میں کریں گے نو جون کو جس میں میں تمام ٹریڈ یونین کو بلا رہا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں کہ what is the role of ٹریڈ یونین in world peace تو آئی ہوپ کہ سمبڈی from you i think چودری صاحب will be definitely representing لیکن many more will be represented جس میں میں یہاں یوکے کی ٹریڈ یونین کو کٹھا کر رہا ہوں لیکن میرا سوال آپ سے بالکل different ہے ہٹ کی ہے آپ کی تقریر سے بھی اور آپ کے سارے سے آپ ایک مذہب کے پرچار ہیں مسلم ہیں میں بھی مسلم ہوں چونکہ میں بائی برت پیدا ہوا تھا چنی اوٹ میں ایک مسلمان گھرانے میں لیکن اب میں humanist ہو گیا ہوں کافی حد تک آپ نہیں سمجھتے کہ جو مذہب ہے یہ بنیادی طور پر divide کرتا ہے unite نہیں کرتا مذہب ہے divide کرتا ہے اس لیے کہ مذہب کو بھول گئے ہیں لوگ کون سا مذہب ہے جس نے آ کے یہ کہا ہو کہ میرے نام ماننے والے کو مارو قتل کرو عیسائیت بھی یہ کہتی ہے نا کہ اگر ایک موں پہ گال پہ چپیٹ مار ہے دوسرا بھی آئے کر دو ٹھیک ہے عیسائیت نے کہا مارو یوگتی ہوں کہ میں تھا سختی وہ اس لیے کہ اس وقت جو بری اسرائیل تھے ان کو اتنا زیادہ فیرون نے دبا دیا ہوا تھا کہ موسیٰ کو حکم بلا تھا کہ تھوڑا سا مقابلہ کرنا چاہیے اسلام نے کیا کہا آ کے قرآن کریم نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ مارو ہاں نہیں نہیں لکھا تو پھر کون سا جو مذہب میں نکائس پیدا ہو گئے تھے مختلف مذہب میں جو نکائس پیدا ہو گئے تھے ہندووں کی آپ کتاب پڑھ لیں اس میں بھی نہیں کہیں لکھا ہوا بدس کی تعلیم میں بھی نہیں لکھا ہوا وہ تم اپنا ہوئے جلا رہے ہیں پروٹیسٹ کے طور پر بدس جو ہیں اللہ علیہ مانگے چائنہ کے ظلم کی ویسے قرآن کریم نے کہا یہ تعلیم پھول چکے ہو تم لوگ یہ اصل تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم انصاف کرو ظلم کو روکو ظالم کو روکو مظلوم کی مدد کرو ظالم کی مدد کرو سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظالم کی کس طرح مدد کریں آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کو روک اس کی مدد کرو قرآن کریم بھی کہتا ہے اگر دو ملک لڑ پڑے ہیں مسلمان ملک لڑ پڑے ہیں تو ہمسائے ان کی صلح کرائیں اس پر حملہ کریں کٹھے ہو کے اور اگر امن قائم ہو جائے پھر بھانے تلاش نہ کرو پھر سینکشن نہ لگاتے پھر ہو کہ تم پٹرول نہیں اس کو دے سکتے تم اسنی زیادہ بیرل پٹرول کی نہیں نکال سکتے اس سے زیادہ تم اپنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اس سے زیادہ تو ایمپورٹ نہیں کروا سکتے یہ نہیں ہے پھر اس کو ازادی سے رہنے دو انصاف کرو تو مذہب تو صلح کرانے کے لیے آیا مذہب لڑانے کے لیے آیا ہی نہیں کمز کا میرا مذہب تو نہیں آیا باقی میں جو پتا نہیں